جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستر سے سو مرتبہ استغفار کرتے تو کیسا کرتے تو سب سے پہلے چیز تو یہ ایک تھوڑی وضاحت اس میں کر دیتا ہوں ہمارے پاس غلط فہمی ہے کہ استغفار ایک جملہ ہے جس کے پیچھے کوئی عامال نہیں ہے مطلب جیسا مثال کے طور پر گناہ کرنا ہے تو اس سے پہلے بولتا ہے استغفار 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 اللہ اور بس گناہ چالوے پر مطلب استغفار جو ہے یہ گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں ان کو مٹانے کا ذریعہ ہے لیکن یہ دعوت نہیں کہ آپ گناہ کیجئے تو اس کو پھر باتنے مٹا لیجئے اس کے ذریعے دونوں چیزیں تو استغفار کوئی صرف ایک جملہ نہیں ہے ایک سینٹنس ایک ورڈ نہیں ہے ایک جملہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے کچھ عمل بھی شامل ہے تو استغفار کیسے کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں ستر سے سو مرتبہ جو استغفار کرتے تو وہ یہ ہے استغفار اللہ یہ کہتے ہیں جس میں سے بالخصوص تو فرض نمازوں کے بعد آپ ایک مرتبہ باعواز بلند اللہ اکبر کہتے ہیں اور تین بار کہتا ہے استغفار اللہ استغفار اللہ اس کے علاوہ ہے یہ جو آپ ستر سے سو مرتبہ کرتے ہیں اس سے بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان سو مرتبہ کرنا چاہتا ہے یاد نہیں ہوتا چونکہ حدیث میں یہ نہیں کہ کب کرتے ہیں وقت یاد نہیں رہتا یا کہ کیسے کریں تو وہ کہتے ہیں ہر نماز کا بیس 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 بار استغفار کر لے تو سو ہو جاتا ہے تو بہرحال استغفار کیا ہے استغفر اللہ کہنا یہ بھی کافی ہے استغفر اللہ من کل زمبین وطوب اللہ یہ کہنا کافی ہے تو بہرحال استغفار کا معنی ہے یہ جملہ کہنا استغفر اللہ اے اللہ میں اپنے گناہوں سے تُس سے معافی مانگتا ہوں استغفر اللہ من کل زمبین اے اللہ پورے تمام زمب گناہ جو میں کرتا ہوں وطوب اللہ اور پلٹ کر جاتا ہوں میں تیرے طرف چکے ہیں جس کی توبہ کر رہا ہوں معافی بھی چاہتا ہوں تجھ سے لہٰذا اتنا کہنا بھی کافی استغفاللہ یا اس سے زائد بھی آتے ہیں جملے آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں یہی معنی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستر سے سو مرتبہ دن میں استغفار کرتے ہیں